اسلام علیکم اسپائرنٹس اس پیپر کے ہم تمام پیسن کو ون بے ون ڈسکس کریں گے اور ہم اپنا پہلا پیسن دیکھتے ہیں شاندار انقلاب یعنی گلوریس ریولیشن برطانیہ کیسے ہوا اور اس کے داخلی اور خارجی اثرات کیا تھی the glorious revolution of 1688 was a significant event in the british history that lead to the overthrow of the king james 2 and establishment of william and mary as co-monericts so these regulations had profound effect both in britain and around the world so اس چاندار جو انقلاب تھا اس نے 1688 کا یہ انقلاب ایک اہم واقع تھا جو برطانوی تاریخ میں king james 2 کے اقتدار کے خاتمے اور ویلیم اور میری کے شریف کو بادشاہوں کے طور پر کی وجہ بنا اور اس انقلاب کے پتانے اور دنیا بھر میں بہت اثرات مراتب ہوئے اب ہم اس گلوریس ریولیشن کی وجہات کی بات کرتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا تھے اس کی وجہات کیا تھی تو مذہبی کشیدگیہ اس کی ایک وجہ تھی کیتھولیزم کا مقابلہ تھا پروٹیسٹنزم کے ساتھ تو کنگ جیمز ٹو اور ایک جو تھے وہ ایک کیتھولک تھے جسے زیادہ تر پروٹیسٹنز آبادی میں خوف و حراس پھیل گیا تھا سو ان کی کوششیں جو تھیں وہ کیتھولک مذہب کی ترویج کی تھی جس نے کیتھولک منانی کیام کے خدشات پیدا کیے اس کے بعد تیسٹ ایکٹ ایوالیشنز یعنی تیسٹ ایکٹ کی خلاورزیاں تو جیمز کا تیسٹ ایکٹ خلاورزیاں کرنا جو کیتھولک کو عوامی عدو پر فائز ہونے سے رفتا تھا اس نے کشیدگی کو بڑھایا اس کے علاوہ وجہات تھی یعنی مذہبی وجہات کے علاوہ پولیٹیکل سٹرگل تھی یعنی اس کنازے کی وجہ اس ریولیشن کی وجہ سیاسی جد و جہد بیٹی جیمز دو کی جو مطلقہ طاقت کی خواہش تھی اس نے پارلیمنٹ کے اختیارات کے ساتھ تو سادم پیدا کر دیا تو جس سے سیاسی رہنماؤں کے اندر نرازی پیدا ہوئی تھی ان کی جو ناپسندیدہ پالیسیاں تھیں اور اس کے علاوہ ان پالیسیوں کے علاوہ جو ایک استرداد کی شبیہ تھی جس نے بہت سے لوگوں جنہی جس کے اندر بہت سے اشرافیہ شامل تھے اسیاسردان شامل تھے تو ان کو آئیسولیٹ کر دیا ان کو الگ کر دیا ویلیم آف اورنج کی دعوت مخالفین کا اتحاد اشرافیہ کے ایک گروپ جس کو ہم ویگ اور ٹوری کہتے تھے تو اس نے ویلیم آف اورنج جنہی جو ایک پروٹسٹنٹر کی بیٹی امیری کے شوہر تھے تو ان کو انگلینڈ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے مدعو کیا تھا دین فیار آف کیتھولک دائنسٹی تو کیتھولک بادشاعت کے خدشات کیا دے کہ مخالفت نے پروٹسٹن حکومانی کو یقینی بنانے کے لیے ویلیم کو دعوت دینے کے اوپر اتحاد کیا جس نے کیتھولک جانشینی کے خدشات کو جرم دیا سو اس کے بعد ہم انقلاب کے بات کرتے ہیں جنہی یہ تمام وجوہات تھیں جن کے انظر پولٹیکل جنہی کے کچھ وجوہات بھی تھی اور مذہبی تنازے بھی تھے جو اس ریولیشن کی طرف لے کر گئے تھے تو حملہ ہوا اور پھر اقتدار کا خاتمہ ہو گیا یعنی ویلیمز کی جو لینڈنگ تھی نومبر سکسٹین ایٹی ایٹ میں ویلیم نے انگلینڈ میں خوج کے ساتھ اتارنا شروع کیا جس کا سامنا کم مزہمت سے ہوا تھا پھر جیمز ڈو کا فران ہونا جو عزبردست مخالفت کا سامنا کرتے ہوئے جیمز ڈو یعنی فرانس بھاگ گئے تھے جس سے اس کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا پھر حقوق اعلان یعنی اسٹیبلشمنٹس آف دی کنسلیشنل مینرکی اس دیسٹین ایٹی نائن کی آغاز کے اندر پارلیمنٹ نے ویلیم اور میری کو تخت کی پیش کش کی تھی پھر اس شرط پر کہ وہ حقوق کے علامیوں کو قبول کریں جس نے باچھائی کے طاقت کو محدود کیا اور پارلیمانی افتیار کی تفصیح کی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر جو اس کے نتائج تھے پولیٹیکل چینیس آئیں یعنی سیاسی تبدیلی آئیں بل آف رائٹس ہوا سکسین ایٹی نائن میں تو یہ جو لینڈ مرڈ ڈاکومنٹ تھا یہ پارلیمانی بطری کا یہ قیام کیا اس نے اورانی باچھان کی بنیاد بھی رکھی انفراد حقوق اور ازادیوں کو بھی یقینی بنایا پھر پارلیمنٹ کی طاقت میں اضافہ ہوا یعنی یہ اس انقلاب کے جو ہے یعنی کہ اس کی جو انقلاب آیا تھا برطانے کے اندر اس کے نتائج تھے کہ پارلیمنٹ کی طاقت میں اضافہ ہوا تھا شاندار انقلاب نے طاقت کا انتقال بادشاہ سے پارلیمنٹ کی طرف کر دیا تھا جس سے زیادہ جمہوری قمرانی کی تشریر ہوئی تھی اس کے بعد ریلیجیس ایمپیکٹ کی بات کریں تو مذہبی اثرات بھی ہوئے تھے جنہیں اس ریولوشن کے حتیجے میں تولریشن ایکٹ پاس ہوا سکسٹین ایٹی نائن اس ایکٹ نے غیر مطابقہ جو پذیر پرکنسٹنس سے ان کو ازادی دی لیکن اس نے کیتھولکس کی خلاف پابنیاں برقرار رکھی تھی اور پرکنسٹن کی قمرانی کو یقینی بنایا بیرونی اثرات تو باقی انقلابیوں کے لئے جو تحریک دی شاندار انقلاب نے باقی ممالک خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں آئینی اور جمہوری صلاحات کی قوسم کے لئے تحریک پر آمکی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں مطلقہ بادشاہتوں کا زوال آیا تو یہ جو مطلقہ بادشاہتیں تھیں ان کے زوال کی اس نے ایک مثال قائم کی جو پارلیمانی نظام کی حق میں تھی جس نے علمی سیاس فکر کے اوپر بھی اثر ڈالا اس کے علاوہ کالونی کی پالیسی میں تبدیلی آئیں یعنی اس انقلاب کے نتیجے میں انقلاب نے بطانوی کالونیوں کے انجزام کو بھی زیادہ مرکزی بنا دیا اس کے علاوہ نئے حکام نے کالونیوں پر کنٹرول کو مضبوط بنانے کا ارادہ کر دیا جو ہے وہ بتانے کی تاریخ کا بتانے کی جسٹری کا ایک اہم لمحہ تھا جس نے اہم سیاسی مذہبی اور سماجی تبدیلیاں لائیں آئینی بادشاہت اور پارلیمانی بطری کو اس کا ویسا برطانیہ کو تبدیل کرتا ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر جمہوری تحریکوں کو تحریک بھی دیتا ہے نیکس ہمارا کوسن ہے انگلیش پیپلز گوڈ سو مچ فرائٹن بائی دیویلپنٹس ان فرانس پریویل آسورٹ اف دی پینک اکرس دی کنٹی انیلیز آفتر ایفیکٹس اف دی فرنچ ریولوشن فرانسیسی انقلاب کے بعد برطانی کے اوپر فرانسیسی انقلاب کے بعد برطانی کے اوپر کیسے مرتب ہوئے تھے ہم ان اثرات کو ڈسکس کرتے ہیں فرنچ ریولوشنز تھا فرانسیس انقلاب جو کہ سیونٹین ایٹی نائن میں شروع ہوا تھا تو اس نے پورے جورپ جس کے اندر برطانیہ بھی شامل تھا اس میں زلزلے کی لہریں پیدا کر دی تھی فرانس میں ہونے والی جو ایک ڈرامائی تبدیلی تھی اس تبدیلی انہیں انگلین کی آبادی میں خوف اور تشویش پہلا دی فرانسیسی انقلاب کے بتینے پر ہونے والی اہم بات کے اثرات کو ہم دیسکس کرتے ہیں سوشل ان پولیٹیکل پینک فیر آف ریولیشنز پبلک انزائیٹی فرانسیسی بہتشاہت جو بہتشاہت تھے ان کے پور تشدد خاتمے اور شدد پسند گروپوں نے کہ اروج نے انگلین میں بہت سے لوگوں کو خوف زیادہ کر دیا سو پیپل فیر در سیمیلر ارپرائزنگ کوڈ اکر ان در اون کنٹری یعنی اس کے جو اس انقلاب نے خوف پیدا کر دیا تھا لوگوں کو دار تھا کہ ایسی ہی بغاوتیں جو ہیں وہ ان کے ملک میں بھی ہو سکتی ہیں پھر ریڈیکل مومنٹس ہیں جنی مشدد پسند تحریکیں انقلابی نظریات نے انگلین میں کچھ گروپوں کو متاثر کیا جیسے کہ لندن کی ریسپوننگ سوسائیٹی اور جو سیاسی اصلاحات اور زیادہ نمینگی کی مطالبہ کر رہی تھی اور یہ حکومت کے لیے خطرہ بن گئی تھی پھر حکومت نے سختی کی دباؤ کے اقدامات کیے گئے تھے یعنی بڑھتے ہوئے خوف کے جواب میں بطانی حکومت نے اطلاع فہرائے کو دبانے کے لیے قوانی نافذ کر دی تھی اور سیاسی جماعت کو محدود کیا جیسے کہ اشیدت پسند سرگرمیوں کو سزا دی جا سکے اس کے بعد نگرانی بھی شروع کی گئی یعنی حکام نے مختبہ سیدت پسندوں کی نگرانی میں اضافہ کر دیا اور حکومت کی تنقید کرنے والے خبارات کو یعنی سنسرشپ اس کے اوپر کی گئی پھر سیاسی فکر کے اوپر سرات کیا تھے رائز آف دا کنزرویٹیزم کنزرویٹیزم کا روج ہوا کنزرویٹیز ریکشن تو انقلاب نے انگلین میں کنزرویٹیز سیاست کی جانے بے اہم تبدیلی کی بہت سے سیاستدانوں نے اسٹیبیلیٹی اور اس کے علاوہ آرڈر کو نظم الزب کے اوپر زور دیا سر دیسٹینسنگ دیمسلز پرام ریولیشنی آئیڈیال انقلابی نظریہ سے دوری استیار کی ڈیفینڈنگ مونڈرکی بادشاہوں کا دفاع انقلاب کے خوف نے بادشاہت اور مجود نداروں کو افرا تفریقی خلاف حفاظ کی جماعت کے طور پر بھی دیکھا اس کے بعد ریفارمز ایکس کی امرجنس و اسلاحی تحریکیں اگری تو خوف کا محول ڈومینینٹ تھا لیکن انقلاب نے حقوق اور رمائن کی پربعث کو بھی اُبھارا تھا سو اسلاحات کی ضرورت ایک مرکزی مسئلہ بن گیا تھا پھر بعد کی تحریکوں کی بنیاد اس نے فرام کی جو حق کے رہدائی اور سماجین صاحب کی حق نہیں دی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مفقرین کے اوپر کیا آثر تھا مفقرین تھے جیسے کہ ایڈمن بارک ان کے انقلاب کی تنقید انہوں نے کی تھی اور اتحاب پسند تبدیلوں سے اگاہ کیا تھا جبکہ دوسروں سے جیسے کہ میری ووسترنگ گرافٹ نے خواتین کی حقوق اور سماجی مسابات کے لیے انہوں نے یعنی کہ اس کی یعنی وقالت کی تھی اور جو سیاسی فکر میں تدریجی تبدیلی کے دنشاندہی بھی کرتا ہے اب ہم تھرڈ پوائنٹ ڈیکھتے ہیں اس کے کلکرل اور انٹیلیکٹرل رسپونس کو یعنی عدب اور فنڈ میں رومانوی تحریکیاں تھی انقلاب نے رومانوی تحریک کو متاثر کیا جس کے اندر شاعر تھے موسیٰ نپین تھے جیسے کہ ویلیم وارڈ وارڈ اور پرسی بششلی نے اپنی تحرروں میں ازادی نیچر اور انفرادی حکومت کے بارے مشیالات کا اظہار کیا تھا اس کے بعد سیاسی تنز حکومت کی سختیوں کے جوا میں سیاسی کارٹون اور تنزیہ عدب نے ابرا تھا جو انقلابی اور ملکی مسائل کے بارے میں عوامی جذبات کو ریفلیکٹ کرتا تھا پھر نیشنل ایڈنٹی کومیشنات کے برطانوی شنات کی دوبارہ تشریف ہوئی انگلینڈ کے انگلیزوں کو اپنی کومیشنات اور اقدار کی دوبارہ تشریف کرنے کے لئے مجبور کیا گیا and many began to see themselves as part of the stable and democratic society contrasting sharply with the chaos in France بہت سے لوگ انہیں خود کو ایک مجھ سے کم اور جمہوری معاشر کا عصہ سمجھنا شروع کر دیا تھا اس کے علاوہ جو فرانس تھا اس میں فرح تفریز ہے یہ بلکل موفلک تھا پھر انہی خطرات کے خوف نے بہت سے انگلیز شہروں کو حکومت کی حمیت میں متحد کر دیا جنہیں پسٹنگا سینس آف بیٹریزم مانگے اس پرسیوڈ ریولیشنی ڈینجل سو جس انقلابی خطرات کے حلاوات میں پرستی کا احساس بھی یعنی فروہ پایا فرانسیسی انقلاب کے برطانی کے اوپر جو اثرات تھے وہ گہرے تھے اور پیچیدہ تھے جس انقلابی خطرات کے اوپر سیاست کے اوپر سالوں تک اثر ڈالا سی جس انقلابی خطرات کے اوپر سالوں تک اوپر کوئی خطرات کے اوپر سالوں تک اوپر سالوں تک اوپر سالوں تک اوپر کیا ہے اس نے نفتانات پیدا کیا اس کو ریسٹ کرتے ہیں سپلینڈ آئیسولیشن کی پالیسی کو سپلینڈ آئیسولیشن کی پالیسی تھی ایک خارجہ پالیسی تھی جو برطانیہ نے نائنٹین اور ٹوینٹی سنچری کے آغاز میں اپنائی تھی تو یہ اپروچ جو تھی برطانیہ کو جورپی تنازات سے اس نے دور رکھا اور اس کے عالمی مفادات کے اوپر توجہ کر دینے کے لیے بھی اس کو بنایا گیا تھا اس اس طلاح کا مطلب کیا ہے خود انساری کی حالت اور جورپی تحادیوں سے علاگ رہنا اب ہم اس سپلینڈ آئیسولیشن کے انیشیائٹنگ کی وجہات کو ڈسکس کرتے ہیں اس کا ہسٹیکل بیگراؤنڈ کیا ہے نیپولین کی جنگوں کا افتتام ہوا یعنی ایٹین فیفٹین میں نیپولین کی شکاست کے بعد برطانیہ میں ایک طاقت اور ملک کے طور پر اُبھرا ڈا کنٹی وانڈی ٹو اوڈ انٹیگلمنٹس ملک یہ چاہتا تھا کہ وہ ایسے معاملات میں نہ پڑے جو مہنگی جنگوں کی طرف لے جائے سکتے ہیں برطانیہ افریقہ ایشو اور کیریبین میں اپنے سلطنت کو بہانے میں یہ مصروف تھا اور ان کا توجہ تھی وہ کالونیوں کے تحفظ کے اوپر تھی دیکھ بل کے اوپر تھی نہ کہ یورپیو ملک کے اندر شامل ہونے کے اوپر جس کے علاوہ جو اقتصادی وجہات تھی اس میں انڈرسٹیل گروہ تھی ہے یعنی سنتی انقلاب کی وجہ سے برطانوی محشت ترقی کر رہی تھی تجارت اور کاروبار کو فوجی تحاظوں کے اوپر تجیز دی گئی تھی پھر ریسورس الوکیشن جورپی تنظرات میں شامل ہونے سے بچنے بچنے نے برطانیہ کو اپنے بڑھتے ہوئے سلطنت اور سنتی ترقی کے لیے جو بسائر سے اس کو مختص کرنے کی اجازت دی اب ہم دسکرس کرتے ہیں جیو پلیٹیکل فیکٹرز کو کہ کچھ جیوگرافی عوامل بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے بتانے میں جو گروہنگ سنتیمنٹ تھا یعنی بڑھتے ہوئے جذبات تھے وہ ایسے اتحادوں سے بچیں کہ جو ملک کو جنگوں میں یعنی ڈریک کر سکتے ہیں خیال یہ تھا کہ ایک مضبوط پوجی موجود کی برگاہ رکھی جائے جبکہ غیر جاندہ بھی رہا جائے اب یورپی طاقتوں کا خوف تھا یعنی کہ برطانیہ یورپ میں اُبھرتے ہوئی طاقتوں خاص طرح پر جرمنی اور فرانس سے مہتار تھا انسپلینڈیڈ آئیسولیشن والسین از اوائی ٹو منٹین انڈیپینڈنس این وائیڈ کنفلیٹ یہ جو سپلینڈیڈ آئیسولیشن اس کو آزادی برکر رکھنے کے اوپر تنازع سے بچنے کا ایک طریقہ سمجھا گیا اب اس کے فوائد کیا تھے اس پالیسی کے یورپی جنگوں سے دور رہنے کی وجہ سے برطانیہ اپنی بحریہ کو مضبوط کرنے میں اور اپنے سرسنس کو بڑھانے میں توجہ دے سکتا تھا بغیر کسی برازمی تنازع میں اُلزے اور اس کے علاوہ اس کی فائدہ تھا کہ اس پالیسی نے برطانیہ کو اقتصادی طور پر ترقی کرنے میں بھی اور نائنٹین سنٹیری کے آخر میں اپنی عالمی بالہ دستی کو برکرہ رکھنے کی اجازہ دیتی اب ہم اس پالیسی کے ڈس اڈوانٹیج کو ڈسٹس کرتے ہیں کہ برطانیہ نے ایسے سٹیجی کی تحدوں کے مواقعے ضائع کیے جو بھرتے ہی طاقت خلاف اس کی پوزیشن کو مضبوط کر سکتے تھے برطانیہ زیادہ سے زیادہ کمزور ہوتا گیا اور یہ پالیسی پہلے عالمی جنگ کے دران نقصان دے ثابت ہوئی جب برطانیہ نے برطانیہ کو جلد ہی پیچی دیتا حدو کے جال میں ڈھالنا پڑا برطانیہ کو اپنے سلطنت کے اوپر توجہ کرنے میں بھی اور فوری تنازہ سے بچنے کی بھی اجازت بھی تھی لیکن یہ نقصان دے ثابت ہوئی اور دنیا تبدیل ہو رہی تھی اور نئی طاقتوں کے عروج کی ضرورت تھی کہ خارجہ پالیسی نے زیادہ مشغولیت یعنی کہ اختیار کی جائے خود کو علاق کر کے برطانیہ نے اتحادوں اور سفارت کاروں کو اہم واقع اس کے ذائع کار دیتے تو جو پہلے جنگ عظیم کے دران بڑھت ہوئی قشیدی کے سامنے مددگار بھی ثابت ہو سکتے تھے جو اس میں سپلینڈی آئی سولیشنز کی نائنٹین سنچری کی پالیسی تھی اس کے آخر میں برطانیہ کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ تھی تو اس نے اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں بھی اور تنازع سے بچنے میں بھی فوائد بھی ہے لیکن طویل مجیدی نتائج نے یہ ظاہر کیا جو لانگ سم کنسی کیسز سے کہ مکمل تنہائی جو ہے وہ ایک پائدار حکمتی عملی نہیں تھی تاریخ نے ثابت کیا کہ بین اقوامی تعلقات کی بیجیدیوں کے لیے زیادہ بیرنس اور فیال نکتہ نظر کی ضرورت ہے ریڈیارڈ کپلنگ کے مطابق چاہے دنیا اپنے آپ کو تقسیم کرنے کی کتنے بھی کوشش کرے آج دنیا میں صرف دو تقسیم ہیں یعنی انسان اور جرمن تو اس بیان کی روشنی میں کیا پہلی جنگ عظیم میں برطانوی پالیسی درست تھی یا نہیں سو اس میں ہم سبتے پہلے انٹرڈکشن دیکھتے ہیں پہلی جنگ عظیم میں برطانوی پالیسی کا اور ریڈیارڈ یعنی کپلنگ کے بیان کا کہ اس وقت کے شدید جذبات اور تقسیم کی یہ بیان حکاسی کرتا ہے خاص طور پر پہلی جنگ عظیم کے دوران سو وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ مسلم جو یعنی کہ نیشنل نیشنلسٹ ہیں تو ان کے باوجود دنیا آخر کا دو گروہوں میں تقسیم ہوتی ہے یعنی انسان اور جرمن یہ بیان جنگ کے دوران جرمنی کو بنیاد دشمن کے دور پر دیکھنے کی بھی اقاسی کرتا ہے یہ جو تجزیہ یہ جانت کرے گا کہ پہلی جنگ کے دوران برطانی پالیسی کیا دوست بھی جائیں پہلی جنگ عظیم کا پسے منظر کیا تھا جنگ کے اسباب کیا تھے جنگ کی وجہات کیا تھیں تناہوں کا بڑھنا قوم پرستی عسکریت پسندی اور نوبادیاتی حریفوں نے یورپ میں بڑھتے ہوئے تنشن میں تناہوں میں اضافہ کیا پھر پیچیدہ اتحادوں کا جالتا اس صورتحال کو پیدا کرتا ہے جہاں ایک قوم کے تنازے کے صورت میں صورتحال جلدی بڑھ سکتی ہے برطانیہ کا اس کے اندر کے آکے دا تھا کہ برطانیہ نے جنگ میں داخل ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ بیلجیم کی فاظت کے لئے کیا تھا تو جس کی جو یعنی کہ اس کی بیلجیم کی فاظت کے لئے جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اس کی نوٹیلیٹی کی خلافت دی جو تھی وہ اس نے جرمنی کی جرمنی کی کی اور اپنے اتحادیوں جیسے فرانس اور ہوس کی بھی حمایت تھی پھر برطانیہ کی جو وسیل سلطنت تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے دنیا بھارے میں مفاد اس کے مفادات ہیں اور جس کی وجہ سے اجہاریت کا جواب دینا اہم تھا اب ہم جسٹیفیکیشن آف برگش پالیسی کے جواز کو ڈسکس کرتے ہیں تو خود ماختاری کا دفاع انہوں نے اس کو بیلجیم کی فاظت برطانیہ اکمائیدہ عظیمہ داری تھی کہ وہ بیلجیم کی نوٹیلیٹی کا حافظ کرے یعنی جرمنی کی انویجن نے برطانیہ کی شمولت کو جائز کرا دیا پھر جورپی طاقت کا توازن تھا کہ برطانی پالیسی کا مقصد جورپ میں طاقت کا توازن برتا رکھنا تھا ایک طاقتور جرمنی برطانی مفادات کے لئے خطرہ بن سکتا تھا جہاریت کا جواب دیا گیا جرمن ملٹریزم جرمن اگریسیو ملٹری ٹیکٹس انکلیوڈن ارسپریکیٹی سب میرین وارفیر اور سینکنگ آوڈا سیویلنشپ پوز دا ڈریکٹ فرید تو بریٹس سیٹیزن اینڈ کامریس پھر جرمنی کی جہاریانہ فوجی حکمتی عملی جس کے قید سمندلی جنگ کاروائیں اور شہری جہازوں کا ڈوبنا بھی شامل تھا تو اس نے برطانوی شہرنگ اور تجارت کے لئے بہر راست یہ خطرہ بن گئی تھی تو برطانیہ برطانیہ نے اپنے آپ کو جرمن جیسے خود مہتا نظام کی خلاف جمہوریت کا محافظ سمجھا اب برطانیہ پالیسز کے اوپر تنقید کی گئی یعنی اس کو پروپیگنڈا کہا گیا کہ جرمنوں کو دشمن کے طور پر پیش کرنے نے شدید کمپرستی کو بھی جنم گیا جو کبھی کبھی یعنی کہ جو تنازع کی پچیدگیوں کو سمجھ میں کمی کی وجہ بنا اس کے بعد اس کا سیویلن کے اوپر کیا امپیکٹ تھا تو یعنی شہری کے اوپر اس کیا اثر تھا اس جنگ نے بڑی تعداد میں جانوب کا نقصان کیا تکلیف دی جسے اس طرح کے وحشیانہ تنازع کی جواز کے اوپر سوالات اٹھے پھر اس کے لانگ ترم کانسیکیسز کیا تھے جنگ کے بعد کی حالات تو جنگ کے بعد جرمنی پر جو آئیت کھڑا سخت ببندیاں تھی وہ مصطبیل کے تناؤ اور انتہا پسند ہریکوں کے اوپرنے کی وجہ بنی سجیسٹنگ دیڈا پالیسی میں نارٹھے بین سسٹینیبل انہ لانگ ران سو یہ جو یہ تجویز کرتی ہیں جو یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے وہ توویل مددی طور پر بائیدار نہیں تھی سو ان مائی بیو پہلے جن عظیم میں بتانے کی شمولیت کو خودمختاری کے دفاع اور جہاریت کے جواب کی بنیاد کے طور پر یعنی اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے لیکن جو کپلنگ سٹیٹمنٹ ہے اس کے بیان میں جو ایک دھلک نظر آ رہی ہے جرمنی کی شیطانی تصور کا چدر سے جھوٹا ہونا یہ درست نہیں تھا دنیا کی دو طرف تقسیم نے ایک پیچیدہ صورتحال کو سادہ بنایا اور توویل مددی جو دشمنی تھی اس میں اضافہ گیا سو ایک مور ڈپلومیٹک جو اپروچ ہے جنہی سفارت کری نقطہ نظر جو ہے وہ ممکنہ طور پر اس کے اس تنازہ اور اس کی تباہ کو نتائج کو کم کر سکتا تھا سو بریدش پالیسی جنہی پہلے جنگ عظیم کے دوران بنیادی طور پر تحادیوں کے دفاع میں قوم خودمختاری کے تنازے کے اندر جائے سی انسانوں اور جرمنوں میں دنیا کی سادہ تقسیم ایک ذہنیت کی اکاسی کرتی ہے جو امن کے لئے کوششوں کو متاثر کر سکتی ہے لیکن تنازے کے توبیل مددی جو اثرات ہیں وہ اس بارے میں اہم طوالات اٹھاتے ہیں کہ ہم بوران کے وقت میں کس طرح کی کہانیاں تشکیل دیتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے اہم پیشراف کے بعد کے اسرات کے اوپر اتجریاتی مزمون لکھے دوسری جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم نائنٹین تاریخ ایک اہم ترین جنگو میں سے ایک تھی جس میں کئی قومیں شامل تھیں جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں جانوں کا نقصان ہوا اور آلوی مذہر نامے میں تبدیل ہوا کیونکہ اب ہم اس سیکنڈ والد کے قاضیت کی وجہات کو یعنی اس کی وجہات کو اس کے اسباب کو ڈیسز کرتے ہیں جس میں ورسلس کا موائدہ تھا یعنی ساخت شرائط تھی ورسلس کا موائدہ جو نینٹین نینٹین نائنڈ میں دست خاط کیا گیا تھا اس نے پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی کے اوپر بھاری محافظے اور علاقائی نقصانات آئیت کر دیا اس کے نتیجے میں وہ سی پیمانے کے اوپنے رازگی اور سسادی مشکلات پیدا ہو رائز آف ایکسٹریمیزم دا دستیسفیکیشن ویڈ ایکسٹریمیسٹ پولیٹیکل مومنٹس پارٹیکلر دا رائز آف ایڈالک ہٹلر اور نازی پارٹی وو پرومیسیس تو دا ریسٹور جرمنی پاور پھر یعنی انتہا پسندی کا عروج ہوا اس مویدے سے ادم اتمنان نے انتہا پسند سیاسی تحریکوں کو جنرم دیا خاص طرح پر ایڈالک ہٹلر اور نازی پارٹی کے عروج کو جنہوں نے جرمنی کے طاقت بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا تو سی پولیسی اس کے اندر یہ تھی یعنی جرمنی اٹلی اور جپان نے جہرہانہ توسی کی پولیسیوں کو اپنایا جرمنی نے مشرق یورپ میں لیبنیرزم یعنی کہ ہاں لیبنیرزم جو کہ یعنی کہ لیوینگ سپیس تھی اسٹرن جورپ کے اندر مشرقی جورپ میں یعنی رہنے کی جگہ اس نے حاصل کرنے کا اس کو مقصد بنایا جبکہ اٹلی نے افریقہ میں توسی کا ارادہ کیا اور جپان نے مشرقی ایشہ میں غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی اس کے بعد پھر یعنی اپیسمنٹ کا فیلیر ہوا جورپی طاقت جو تھی وہ خاص طور پر برطانی اور فرانس نے افتدا میں سکون کی پالیسی افتیار کی تھی جس کے تحت ہٹلر کو آستیا اور سوڈینین لینڈ سے جیسے جو علاقے تھے وہ ضرم کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ جنگ سے بچا جا سکے اور اب ہم ڈسکرس کرتے ہیں اس کے اکونمیل فیکٹس کو کہ اقتصادی عوامل کیا تھے ڈا گریڈ ڈیپریشن جنی نائنٹین تھرٹی کی دہائی میں عالمی جو نقصان تھا اقتصادی منڈی اس نے بڑی سطح کے اوپر دھرگاری کو اور سوشل آنریسٹ کو پیدا کیا اور کئی کنٹیز نے اپنی محشت کو بحال کرنے کے لیے اسکریت بسندی اور توسیق کی طرف رجوع کیا دن میرپی بیلڈ اپ بیگنی توریرم اگریسیولی پیر پرپیرنگ پر پرشنل کانفلیٹس یعنی قوموں نے جانہانہ طور پر ہتھیاروں کی تیاری شروع کی اور اس کے اس ممکنہ تنازے کے لیے تیاری کرتے ہوئے سفارتی حال کی طرف بڑھنے کا بھی اشارہ کیا اب ہم سیکنڈ ورڈ ورڈ کی میرجر ڈیویلپمنٹس کو ڈیسیز کرتے ہیں یعنی جنگ کا آغاز کس طرح سے ہوا پولینڈ کے اوپر حملہ ہوا تھا جنگ کا باقاعدہ آغاز یکم ستمبر کو ہوا تھا جرمنی نے پولینڈ کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس کی نتیجے میں برطان اور فرانس نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اس کے بعد پھر بلیٹر کریک کی حکمت کی حکمت عملی آئی جرمنی نے بلیٹس کریک یعنی بلیٹس کریک یا پھر بجلی کی جنگ حکمت عملی اپنائی تھی جس میں ہوا اور زمین کی افواج کی تیز حملے شامل تھے جس نے جورم میں جلدی فتح حاصل کرنے میں بھی مدد دی تھی اور اب عالمی طرح سے کیا تھے اہم جنگیں کیا تھی تو بڑی جنگیں تھی جن میں کہتے ہیں بیٹل آف بیریٹین نائنٹین فورٹی بیٹل آف سارنگراد نائنٹین فورٹی نائنٹین فورٹی اور اس کے بعد ڈی ڈے کا حملہ نائنٹین فورٹی فور یہ اس کے اندر شامل ہے سو ایچ بیٹل سگنیفیکنٹلی امپیکٹی دا کورس آف دا وار ہر جنگ نے جنگ کے روح کے اوپر اہم اثر ڈالا سو پیرل ہربر یعنی جنگ کا جو دارہ تھا وہ پیسپیک میں بڑھ گیا تھا جب جپان نے سات سیتم دیسمبر نائنٹین فورٹی ون کو یعنی پیرل آف بارل کے اوپر حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں امریکہ نے جنگ میں داخل ہونے کا فیصلہ کا لیا تھا سو اس کے بعد ہیں ہولوکاست ہولوکاست نسل کشی ہولوکاست جنگ کا ایک ہولناک پہلو تھا جس میں جو ہے وہ چھے ملین یہودی اور باقی کئی ملین افراد کو بھی ناظرین نے نہ پسند جدا سمجھا تھا اور منظم طریقے سے ان کو ختم کر دیا پھر ایٹامک جنگ کے بوم کا استعمال کیا گیا ایٹمی بوم کا استعمال کیا گیا ہیروشیم اور ناگا ساکی کے اوپر آگاست نائنٹین فورٹی فائیو میں امریکہ نے جپانی شہروں کے اوپر حملہ کیا تھا یعنی ہیروشیم اور ناگا ساکی کھوپائیٹ میں بوم گرائے تھے جس کے نتیجے جپان نے ہتھیار ڈال دیا تھے اور جنگ بھی اقتصام ہو گیا تھا اب ہم رسکس کرتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد کیا اثرات کو کہ کیا اس جنگ کا نتیجہ رہا اور اس کے کیا اثرات رہے انسانی لحاظ سے یا پھر اقتصادی نقصانات کیا تھے تو جانوں کا نقصان ہو چکا تھا اس جنگ میں اس جنگ کے نتیجے میں تقریباً ستر سے پچاسی ملین جانیں ضائع ہوئی تھیں جسے انسانی تاریخ کی سب سے محلق جنگ بھی کرا دیا جا سکتا ہے اور ایکونمک یعنی کہ ڈیویسٹیشنز ہوئی بہت سے کنٹریز خاص طرح پر یورپ اور ایشیا میں بڑی سطح کے اوپر تباہی ہوئے اقتصادی بہران کا سامنا بھی کرنا پڑا جو پلیٹیکل چینجز آئیں یوگرہ کے تبدیلیاں پر اس جنگ کے نتیجے میں اقوام مدیدہ کا قیام عمل میں آیا تھا نائٹین پوری فائب میں بن اقوامی تامن کو فروغ دینے اور مستقبل کے تنازعات سے بچنے کے لئے کیا گیا تھا اس کے بعد جو امریکہ اور سوویتی اتحاد کے درمیان ساتھ جنگ کا آغاز اس نے ایک تسریم شدہ یورپ اور عالمی نزدیت تنازع کو جنم دیا تھا ڈی کلونیلیزیشن ہوئی ازادی کے تحریکوں کا روج تھا جنگ ننوبادیات تختوں کو بھی کمزور کر دیا تھا جس کے نتیجے میں ایشیا افریقہ اور میڈل ایسٹ میں ازادی کی تحریک عبری جنگ کے بعد کئی مالک نے ازادی حاصل کر دی دوسری جنگ عظیم ایک بچی دواقع تھا ایک کمپلیکس ایونٹ تھا جو کئی وجوہات سے متاثر تھا جن کے اندر پہلی جنگ عظیم کے حال نہ ہونے والے مسائل تھے اس کے علاوہ اس کے اندر جارہانہ تو سی پسندی تھی اقتصادی چیلنجز اس کے وجوہات کے شامل تھے جنگ کے دوران جو تھا وہ اہم پیش رکھتوں میں اہم جنگیوں ہولو خاص جیسے ہولناک اور مظالم بھی اس کے اندر شامل تھے جنگ کے بعد کی صورتحال نے جگرافی آئی منظر نامے کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا تھا جس نے انٹرنیشنل ارگنیزیشن ساد جنگ اور نوابادیاتی نظام کے خاتمے کی بھی یعنی راہموار کر دی تھی اور ان عوامل کو سمجھنا دوسری جنگ عظیم کے جدید دنیا کے اوپر پڑھنے والے گہرے اثرات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے نیکس مرا کوئیسن ہے کہ ویل پھائنڈ دوز ہوڈی ہم ان لوگوں کو تلاش کریں گے جنہوں نے یہ کیا ہم انہیں ان کے بلوں سے نکالیں گے ہم انہیں بھگائیں گے اور ہم انہیں انصاف کے ایک اٹھرے میں ملائیں گے اس بیان کے پاس منظر میں دیشتگردی کے خلاف جنگ پر ایک متوازن تنقید کریں خاصل پر برطانیہ کے قدار کے اوپر زور دیتی ہوئے یہ جو فریز ہے کہ ہم ان لوگوں کو تلاش کریں گے ہم انہوں نے کیا ہم ان کے بلوں سے نکالیں گے ہم انہیں بھگائیں گے ہم انہیں انصاف کی قداری ملائیں گے تو یہ جو بیان ہے یہ دنیا کے رہنموں خلطے پر جو امریکہ کے اجاریانہ رویہ اس کو یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے یعنی جب گیار ستمبر دوہزار ایک کی دیشتگرد جو حملے تھے ان کے بعد یہ افتیار کیا گیا تھا اور یہ بیان دیشتگردی کی خلاف جنگ کے عظم کو ظاہر کرتا ہے یہ تنقید دیشتگردی خلاف جنگ کے اس کا اجازہ بھی لے سکتی ہے یعنی خاص طرح بتانے کی شمولت اور اس کے مؤسریت اور اس کے نتائج کے اوپر ہم ڈسکرٹ کریں گے تو بیک گراؤنڈ آف دو وار اون ٹیرر دیشتگردی خلاف جنگ کا پر سے منظر کیا تھا اغاز کیسے ہوا نائن الیون کے حملے ہوئے دیشتگردی کے خلاف جنگ بنیادی طور پر گیار استمبر دوہزار ایک کے حملوں کے بعد شروع ہوتی جو دیشتگرد گروپ القاعدہ نے کیے تھے ان حملوں نے دیشتگردی کے خلاف عالمی تحاد کے تشکیل کو جنم دیا تھا جس کے نتیجے میں افغانستان اور ایراک میں فوجی مداخلتیں ہوئیں اس کے بعد ہم جائزہ لیتے ہیں برطانیہ کے تاکردار کا تو برطانیہ اور ورزیراعظم ٹونی بلیر کی قیادت میں دیشتگردی کے خلاف رد عمل میں امریکہ کے برطانیہ قریب ہو گیا اور فوجی اپریشنل میں حصہ لیا اور انٹیلیجنس کا تبادلہ بھی کیا اب دیشتگردی خلاف جنگ کے اوپر تنقید کی جاتے رہی فوجی مداخلتیں ہوئیں اور اس کی موسریت کی حوالے سے بھی افغانستان میں ابتدائی جو فوجی مداخلتیں اس کو مقصد کیا تھا القائدہ کو ختم کرنا اور طالبان کو اقتدار سے ہٹانا مختصر مدت میں ایک تیکٹیکل کامجابی کے طور پر اس کو دیکھا گیا تھا اس کے لانگ ٹرم سٹرگلز میں کیا ہے کہ ان مداخلتوں نے طویل مدد تنازات کی تشکیل کی جن کا کوئی واضح حل نہیں تھا طالبان کی واپسی اور علاقے میں جو جاری ادم استخدام تو اس نے دیشتگردی خلاف فوجی کا روائی کی محصریت کے اوپر سوال اٹھایا اب ہومن کاؤس انسانی قیمت یعنی دیشتگردی کے خلاف جان کے نتیجے میں بڑی تعداد میں جانوں کا نقصان ہوا متاثرہ علاقوں میں ہزاروں فوجی اہلکار یعنی کہ ان کا نقصان ہوا اور عام شہری کی جانے بھی اس کے اندر گئی تنازات کی وجہ سے لاکھوں افراد بے گھار ہو گئے جسے انسانی بھوران پر بڑھتی ہوئی جو یعنی کہ امیگریشن سی مائگریشن سی اس کی صورتحال پیدا کر دی اب وہ پولیٹیکل اور سوشل اس کے انقیان اتائی تھے شہری ازادی میں کمی آئی قانون سازی کی گئی دشتگردی کے جواب میں امریکل بطانی نے ایسے قوانی نافذ کی جنہوں نے نگرانی کو بڑھایا اور شہری ازادیوں میں کمی کی جو افثر قومی سلامتی کے لئے ضروری قرار دی گئی پھر عوامی تشویش بھی تھی کہ ان اکڈام نے پرائیویسی کی حقوق کو خاصل پر مخصوص کمیونٹی خلاف جو ممکن فارس تھا اور سلامتی اور انفرادی ازادی ان کے درمیان توازن کے بارے میں خدشات پیدا کر دیئے اب انتہا پسندی کا بھی اروج آیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فوجی مداخلتیں اور میڈیا مسلمانوں کی جو ایک تصویر ہے اس تصویر کشی نے افراد کی انتہا پسندی میں اضافہ کیا ہے تو جس کی وجہ سے انگرونی دیشتگردی میں اضافہ ہوا انٹی مسلم سینٹیمنٹ اسلام مخالف جذبات ابرے دیشتگردی خلاف جنگ نے کئی مغرب مالک میں اسلام مخالف جذبات کو ہوا دی پھر جیسے سے سماجی امانگی اور کمیونٹی کے دلوقات متاثر ہوئے اب برطانیہ کے مقصود اقدامات کیا تھے اس کے اندر فوجی طور پر تائینتیاں کی گئیں برطانیہ نے افغانستان اور عراق میں کمپینز کے لئے کافی فوجی قوت دی تو یہ امریکہ کے ساتھ یعنی سپیشل ریلیشنشیپ کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوا تھا لیکن اس نے داخلی تنقید بھی سمیٹی تھی اور اس کے بعد سیاسی اثرات اس کے کیاتے خاص طرح پر عراق جنگ میں شامل ہونے کے فیصلے نے عوامی رد عمل اور احتجائیت کا سامنا کیا جنہی جس میں بہت سے شہرین حکومت کے فرام کردہ وجہات کی مخالفت کی تھی انٹیلیجنس اور انسائد دیشتگردی کی کوششیں کی گئیں تو برطانیہ نے دیشتگردی کے حملوں کی روکت ہم کے لئے بین اقوامی انٹیلیجنس کے تبادلے میں اہم کی دار ادا کیا اور اس کے علاوہ ایم فیفتین اور سی اے جیسے جو ادارے تھے تو انہیں اداروں کے درمیان تاون جو تھا وہ خطرات کے شناعت کو اور انہیں نکام بنانے میں بہت اہم تھا اور برطانیہ نے انتہا پسندی کے خلاف فوجی اور اس کے علاوہ دی ریڈیکلزیشن تھی دی ریڈیکلزیشن کے پروگرام اس کے اندر شامل تھے تو دیشتگردی کے خلاف جو جنگ تھی جس میں جارہانہ فوجی مداخلتیں اور سیکیورٹی کے جو ساخت اقدامات اس کے اندر شامل تھے تو علمی سلامتی انسان حقوق اور سماجی جو ڈائنمیکس ان کے پر پیچید اثرات مرتب ہوئے برطانیہ کا قیدار امریکہ کے قیم متحادی ہونے کے ناتے ان ترکیات میں شامل تھا تو اس کے علاوہ اس کے نتیجے میں صرف فوجی کامیاب یہاں سے نہیں ہوتی بلکہ داخل بنقوامی چیلنجز بھی سامنے آئے تھے تو اس کے اوپر یعنی کہ ایک متوازن تنقید یہ ظاہر کی جاتی ہے کہ جنگ جو ہے وہ دیشتگردی خلاف اس نے ایک اہم سیکیورٹی خطرے کا مقابلہ کرنے کو ظاہری کیا ہے جنہی اس طویل مدتی معصریت اخلاقی پہلوں اور سماجی نتائج کے بارے میں اہم سوالات بھی اٹھا ہیں جو یہ سوالات آج بھی موجود ہیں then how did the global financial crisis plant presence into recessions in the 21 century how did it respond next question ہے کہ عالمی محلیاتی بہران نے ایک ویسی صدی میں بتانے کو کس طرح سے قصاد پزاری میں دھکیل دیا تھا اور اس نے اس کا کس طرح سے جواب دیا تھا so the global financial crisis of 2007 2008 was a significant economic downturn that impacted many countries including britain so this crisis caused by collapse in the banking sector and the housing market led to severe recession in the UK 2007 اور 2008 کا جو عالمی محلیاتی بہران ہے یہ کہ ایک اقتصادی تناؤ تھا جنہی جس نے کئی مالے کو متاثر کیا تھا جن میں برطانیہ بھی شامل ہے تو یہ جو بہران ہے یہ بینکنگ سیکٹر میں اور ہاؤسنگ مارکیٹ کے جو منظم ہونے کی وجہ سے ہوا تھا جس نے برطانیہ میں شدید کے ساتھ بزاری کو جنم دیا تھا برطانیہ مالک میں جنہیں برطان نے جس کے اندر ساملتا اس میں پھیل گیا تھا جس کی وجہ سے عالمی مالیاتی مارکیتوں کی جو وہاں میں وہاں بستی کی بھی اس کی وجہ سے تھی اب ہم بینکنگ سیکٹر فیلئر کے بات کرتے ہیں تو برطانی بینکوں نے امریکی مارکی جیسے جوڑے ہوئے جو پیچیدہ مالی مصنوعات اس میں کافی بھاری سرمایہ کاری کی تھی وینڈیز انویسمنٹس لاسٹ ویلیو بینک پیس سی اور جب ان سرمایہ کاروں کی قدر میں کمی آئی تھی تو بینکوں کی وہ شدید نفطان کا سامنا کرنا پڑا تھا لیک آف ریگولیشن اس ناکافی ضابطے نے بینکوں کو زیادہ خطرات لینے کی اجازت دی جس نے مالی نظام کو یعنی ایک جو جھٹکے تھے ان کے لیے کمزور کر گیا تھا پھر برطانیہ کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوئے تھی تو اقتصادی طور پر سکڑا ہوا یعنی برطانیہ نے دو ہزار آٹھ میں بازابطہ طور پر سات بازاری میں داخل ہو گیا تھا جب معیشت کی جو یعنی شرعہ تھی وہ قریباً سکس پسنٹ تک سکڑ گئی تھی پھر رائزنگ آنیمپلوئیمنٹ بے روزگاری میں اضافہ ہوا جو اسے ہی معیشت کی حالات تھراب ہوئے جیسے جیسے کاروبار میں مشکل آئی بے روزگاری تیزی سے بڑی جو دو ہزار گیارہ تک آٹھ فیسر سے زیادہ پہنچ چکی تھی ڈینڈی کلائنٹ ان کنزیومر کانفیڈنس اس کے بعد سارفین کے اعتماد میں بھی کمی آنا شروع ہو گئی اخراجات میں کمی ہوئی خاندانوں کو مالی ادم یقینات کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے سارفین کی خریداری میں کمی ہے جس نے خساد بازاری کو مزید بڑھا دیا اس کے بعد ہاؤسنگ جو قیمتیں تھیں ان میں کمی نے گھرے لدولت میں بھی کمی کی جس کی وجہ سے سارفین زیادہ محتاط ہو گئے تھے پھر برطانیہ کے بہران کا جواب کیا تھا کہ حکومت نے مداخلت کی یعنی بینک بیل آؤٹ برطانی حکومت نے بینکنگ سیکٹر کو مستقم کرنے کے لیے اہم بینکو جیسا کہ رائل بینک آف کارٹ لینڈ اور لڑڈ بینکنگ گروپ میں سرمایہ لگایا تاکہ ان کی نکامی کو روکا جا سکے اس کے بعد امرجنسی کرزے لیے گئے یعنی بینک آف انگلینڈ نے بینکوں کو امرجنسی کرزے فرام کیے تاکہ جو لیکوڈیٹی ہے اس کو یقینی بنائے جیسے کہ ارمالی نظام میں اعتماد کو بحال کیا جا سکے اور اس کے بعد مونٹری پالیسی چینجز مونٹری مونٹری پالیسی میں تبدیلیں آئیں تو انٹرسٹ ریٹ کارٹ یعنی سود کی اشراح میں کمی کی گئی بینک آف انگلینڈ مارچ 2009 میں سود کی اشراح کو تاریخی کم سطح کے اوپر زیرو اشارے پانچ پرسنٹ تک کم کر دیا تاکہ کلز لینے اور خرچ کرنے کی حوصلہ افضائی کی جا سکے اور اس کے بعد جنہی اس کے اندر جو کوانٹیٹیٹیو ایزنگ تھی کہ حکومت نے مالیات میں جو پیسہ تھا وہ داخل کرنے کے لیے اور اقتصادی نمک حوصلہ افضائی کرنے کے لیے کوانٹیٹیو ایزنگ نافذ کیا جس میں حکومت کے بانڈز کی خریداری بھی شامل تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مال اقدامات کیے گئے اس کے اندر یعنی کہ حکومت نے جو عوامی خارچ تھا اور بنیادی سٹیکچر تھا اس بنیادی یعنی سٹیکچر کے مصوبوں کی حمیت کے لیے مالیاتی تحریک پیکیجز انہوں نے انٹروڈیوز کروای تھے اور جس کا مقصد کیا تھا کہ جوپ کریٹ کرنا اور اقتصادی سرگرمی کو بڑھانا اس کے بعد سخت مالیاتی اقدامات کیے گئے یعنی آنے والے سالوں میں حکومت نے قومی قرضے کے انتظام کے لیے سخت مالیات اقدامات اپنانے کا فیصلہ کیا جس کے اوپر تنقید بھی کی گئے کہ یہ بحالی کی عمل کو سست کر سکتا ہے تو دوزر سات اور دوزر آٹھ کا جو عالمی محلیاتی بہران ہے وہ برطانیہ کو بینکنگ سیکٹر کے زوال اور سارفین کے اعتماد میں کمی کی وجہ سے شدید یعنی اس نے ساتھ بزاری کے اندر ریسیشن کے اندر دھکیل دیا تو اس میں برطانی حکومت اور بینک آف انگلین نے یعنی بینک بیل آوٹ اور سرد کی شرامی کمی اور مالیاتی تحریک اس طرح کے اقدامات کیے تھے یعنی حکومت نے اور یہ مداخلتی محشت کو مستقم کرنے کا یعنی کہ ارادہ رکھتی تھی حکومت نے اس لئے مداخلت کی تاکہ یہ جو ناکامی ہے اور فیلیہ ہے اس کو روکا جا سکے لیکن اس کے بعد کے ساخت مالیات اقدامات نے ترقی اور سماجی جو بہبود تھی اس کے اوپر طویل مددی اثرات کے بارے میں اہم ڈسکیشن کو بھی جنم دیا تھا یعنی اس بہران کے اثرات آج بھی برطانی کے اقتصادی پالیسیوں کو متاثر کرتے ہیں جہاں ڈسکس کے آئیں ڈسکس کیا ہے ان کے There Tri es Inspector for شکریہ